اب تک کے سب سے برے دور سے گزر رہے گازہ میں اب ایک اور کالا ادھیائی جڑ گیا ہے خان یونیس میں ہوئی ایر اسٹرائک نے پھر گازہ کے زکموں کو ہرا کر دیا ہے اسرائیلی حملوں سے تباہ ہو چکے پورے گازہ میں صرف ایک ہی علاقہ آئیڈی ایف نے سرکشت گھوشت کیا ہوا تھا یعنی کہ اسرائیلی بل آم جن کو نقصان نہ پہنچاتے ہوئے اس علاقے میں ایک بھی ہوای حملے نہیں کریں گے جس کے بعد بڑی سنکھیا میں گازہ سے وستھاپیت ہوئی فلسطینی آبادی یہاں تمبووں میں بسنے لگی حالانکہ گازہ سے نماز کا جڑ سے صفایہ کرنے کے ارادے سے اترے اسرائیل نے ریفیجی کیمپ میں بھیشڑ ایر اسٹرائک کر آم لوگوں کو موت کی نیم سلا دیا سیف زون میں حملہ کرنے کی خبر جیسے ہی سامنے آئے اس کے بعد سے اسرائیل پھر سے سب کی نشانے پر ہے دنیا بھر کے دیشوں نہیں نہیں بلکہ یو این نے بھی اسرائیل کی ایر اسٹرائک میں مارے جانے والے نبے سے زیادہ لوگوں کی موت پر دکھ جتایا تو وہیں تین سو کے قریب لوگوں کے گھائل ہونے پر اسرائیل کے خلاف ایکشن لینے کی بات کہی اس بیچ گازہ میں ہوئی خونی سٹرائک سے ہماس بھی بھڑکا ہوا ہے ہماس نیتاؤ نے اسرائیل کے اس قدم کو کلت بتاتے ہوئی برے نتیجے بھگتنے کی دھم کی دے ڈالی ہماس نے بیان جاری کر کہا کہ اسرائیل کی ریپورٹ ہے کہ دیف اور انہے لوگ المواسی نرسنگھار میں مکھے ٹارگٹ تھے حالانکہ اس حملے میں کھان یونس علاقے میں ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگ مارے گئے اور گھائل بھی ہو گئے اس کے جواب میں ہماس نے اپنے سین اوپریشن میں اسرائیل پر تیکھا حملہ بولا ہماس کی ملٹری ونگ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے تین مرکوہ ٹینکوں کو لڑاکوں نے ستیک حملے میں نشت کیا ساتھی آرپیجی شیل کے ساتھ ایک ہمر جیپ کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کیا آل کاسم بریگیڈ نے گازہ میں تینات اسرائیلی واہنوں کو ایک کافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا علیہاسین 105 گولے سے اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچائے وہیں دکشڑ گازہ میں رفا شہر میں پورو میں ابو دھر عل گفاری عزیت کے پاس آمنے سامنے کی جھڑپوں میں اسرائیلی سین ایک ہتاہت ہوئے خان یونس کا بدلہ لیتے ہوئے الکاسم لڑاکوں نے اسرائیل کی انجینئرنگ یونٹ کی بارودی سرنگ میں بسکھوٹ کیا یہ حملہ گازہ کے دکشڑ میں رفا کے پورو میں علشوکہ کے پڑوس میں ہوا کے علاوہ بریگیڈ نے رفا کے پورو میں اسرائیل کی دی نائن بلڈیزر کو علیہاسین 105 شیل سے اڑھانا وہیں الکتس بریگیڈ نے بھی رفا کے پورو میں اسرائیلی سین کو اور واہنوں پر موزرار سے لنباری کیا وہیں الکسم لڑاکوں نے بازہ میں اسرائیلی بلوں کا خاندہ اپنے ایسرائیلی تلال ہوا علاقے کی ایک شتیگرست عمارت میں لڑاکوں کو اسرائیلی بلوں کے لیے بھو بی ٹریک اچھا کے دیکھا جا سکتا ہے اس میں لڑاکے ایک عمارت کو اڑانے کے لیے اسے ویسپھوٹکوں کو فٹ کر رہے ہیں اس کے لیے لڑاکے ہتھوڑے کی مدد سے دیوار میں چھیت کرتے ہیں اس کے بعد تار کے ایک سرے کو دیوار سے دوسرے چھوڑ پر سرک کے ذریعے بھیجتے ہیں پھر اس تار کو ویسپھوٹکوں سے جوڑتے ہوئے خاندہر ہو چکی عمارت میں چھپا دیتے ہیں بتایا جاتا ہے یہ شاواز جیسا ایک ویسپھوٹ ہے جسے ای ای ایف پی کہتے ہیں رہی ایک بینہ ویسپھوٹ والا اسرائیلی ایف سکسٹین لانچ بم لگایا اس کے بعد جیسے ہی ایک ایک کر قریب دس اسرائیلی جوان اس عمارت میں داخل ہوتے ہیں تب ہی گھات لگائے لڑاکے اس عمارت میں ریموٹ کے ذریعے ویسپھوٹ کر دیتے ہیں اس دوران کئی جوان ہتاہت بھی ہوئے جنہیں اس ٹریچر پر لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے خاندہر عمارتوں میں چھپے ہماس لڑاکے بےہت چکرائی سے ایترین کی پروں پر حملہ کر رہے ہیں جس سے ایڈی ایف کے جوان جان بجا کر بھاگتے دکھ رہے ہیں وہیں لڑاکوں نے دوسرا حملہ سڑک میں چھپائے آئی ایڈی سے کیا جس کی چپیٹ میں آنے سے اسرائیل کا سن بکتربند واہن اڑ گیا وہیں دوسرے اسرائیلی بکتربند واہن کو لڑاکوں نے الیاسیم ٹینڈن ووکٹ کو پیڑ گرینیڈ یا نی آرکی بھی داب کر تباہ کیا موسیقی 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 موسیقی